السلام علیکم امیران نمان تیر اور رات دیکھرے نمان ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل کافی دیر بعد ایک نئی چیز جو مجھے پتہ چلی ہے اور میں اس کے اوپر کافی ساتھ دیکھتا ہوا مارکٹ کے اندر ایک بہت زیادہ نئے قسم کا ایک سکیم جو آیا ہوا ہے یہ سکیم ہے یہ ایسے سکیم کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو سکیم ہو گیا دو دن پہلے میرے پاس یہ پیٹی سیل کے نمبر سے کال ہے اب یہ پروپر ایک پیٹی سیل کے نمبر ہے بینک کی طرف سے بھی کال آتی ہے وہ بھی پروپر پیٹی سیل نمبر سے ہی آتی ہے اب سین کیا چلا ہے میرے صرف میں آپ کو سار سیسٹم بتاتا ہوں میں موبائل ویٹھا ہوا یوز کر رہا تھا تو مجھے پیٹی سیل کے نمبر سے مجھے کال آئی فیشل اور اسلام علیکم میں فلاں بینک سے بات کرتے ہیں کیونکہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ میزان بینک میں ہے تو مجھے اس کال پر بتایا گیا آگے سے کوئی خواتین بات کر رہی تھی مجھے نہیں بتا کون تھی وہ تو مجھے آگے سے بولا گیا اسلام علیکم میں میزان بینک سے بات کر رہی ہوں تو ہم لوگنا اپنے تمام کسٹومرز کو یہ چیز بول رہے ہیں کہ آپ لوگنا اس مہینے کا بتا نہیں کیا کلوزنگ کا کچھ ایشو چل رہا ہے تو تمام کسٹومرز سے ہم لوگ گلتے جا کر رہے ہیں کہ آپ لوگنا اپنا ڈپوزٹ کریں بینک میں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں ڈپوزٹ کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا آپ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے کتنا ڈپوزٹ کرنا ہے میں سمجھ گیا یہ ایک scam call ہے بینک کبھی بھی یہ نہیں لیلتے چاہئے آپ کے آکان تو بینک نے آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھتے ہیں نہ آپ کو کبھی بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بینک میں پیسے ٹھالے اب آپ جو بینک میں ڈپوزٹ کیوں نہیں کر لے جب مجھے یہ بات بولی گئی کہ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کرنا ہے تو میں اسی ٹائم فون سمجھ گیا کہ یہ کوئی سکیم کی کال ہے اور یہ میرے ساتھ کوئی سکیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد مجھے وہی لڑکی کہتی کہ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے لیکن آپ کہتے ہیں تو میں اور پیسے کر دوں گا مجھے پتا تھا کہ ایسی کال کبھی بھی نہیں آتی مجھے پاگل بنانے کوشش کر رہے ہیں تو آگے سے مجھے کہتی کہ آپ اپنے بینک میں کتنا ڈپوزٹ کریں گے میں نے کہا آپ بتائیں کتنا ڈپوزٹ کروانا ہے آپ نے دو لاکھ کرنا ہے تین لاکھ کرنا ہے چار لاکھ کرنا ہے پانچ لاکھ کرنا ہے کو یہ ہلا کبھی realization میں نے میں نے سارا ج Cerner اس کو بتایا کہ آپ نے قطع کرنا کہتی آپ زیادہ سے زیادہ جتنے پیسے آپ کہتے ہیں آپ اپنے ڈپوزٹ کر دی میں نے کہا تھیک ہا میں کہیں گا اگر سے مجھے کہتی آپ کی دنوں کی اپنے کتنا ڈپوزٹ کرنا ہے میں نے کہا میں کو filaux çail HRV کی جاتے ہیں جاتی ہے کہ آپ میکسیم کتنا کر سکتے ہیں میں نے کہا میں تو میکسیم مقروڈ پر بھی کر سکتا ہوں میں اس کے ساتھ آگے سے مزاگ کر رہا تھا میں کہا میں تو میکسیمم کروڑ پر بھی کر سکتا ہوں تو آگے سے اس نے مجھے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ جتنا بھی جو آنا آپ میکسیممم ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں دو دن کے اندر آپ مجھے بتا دیں میں نے کہا میں اپنی مرضی سے کر دوں گا جتنا بھی ہے آپ کو ڈیپوزٹ سے مطلب ہے تو مجھے کہتی کہ نہیں آپ نہ ہمیں نہ بتا دیں کہ آپ نے کتنا ڈیپوزٹ کرنا ہے پابر کے دیٹر جن میں نے کہا میں میں 5 دلار کر آنا اور دنے میں دھنا پر بھی کر کر دیں تو ہمسیم مجھے کہاتی کہ آپ کو ملک Whoops они ہمارے کے پاسír جنے پر زیدر اور زیدر نہیں کہا تو ان کا جو نا ہم لسٹ بنا رہے ہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا ویسے اکاؤنٹ نمبر ویسے بینک والے مانگتے نہیں ہے آپ کا نام کیا آپ مجھے اپنا نام بتائیں اس نے کہا کہ جو نا ہے میں کچھ پتہ نہیں کیا ایشو کی وجہ سے آپ کو اپنا نام جو نا وہ نہیں بتا سکتے تو مجھے جو نا وہ کنفرم پتہ ہی تھا کہ میرے ساتھ جو نا یہ سکیم کا نقشش کر لیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنا پرسنل انفرمیشن پرسنل ڈیٹا اپنا میں کسی کو بھی آج تک نہیں دیا ایسا کہ بہت ساری کالز مجھے آئی ہیں لیکن یہ ایک نیا سکیم کرنے کا جنہوں تریکہ نکلہ ہوا ہے کہ بینک کی طرف سے آپ کو کال آرہی ہے بغیردہ لینڈ نین کے نمبر سے کال آرہی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ وہ آپ سے ڈیٹیل مانگ رہی ہے یعنی آپ کو باتوں میں جھا کے آپ کی بینک کی ڈیٹیل آپ سے چیزیں بغیرہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے آپ کے ساتھ کیا ہو کیا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے تو خیر میں نے اس کو نمبر نہیں بتایا تھوڑا بہتا فورس کیا اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ڈیپوزٹ کر دوں گا میں اپنی مرضی سے جتنا میرا دل کرے گا میں جا کے جانہوں میں ڈیپوزٹ کر دوں گا آپ فکر نہ کریں چیز کو اور میں بینک آ کے جانہوں میں مینیجر صاحب سے جانہوں میں بات کرنوں گا جیسی میں نے یہ بات کیا تو اس نے فورج سے جانہوں کو کال کر دی تو آپ دیکھیں یہ بچارے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں کس طرح ان کو جانہوں میں بے اکوپ بناتے ہیں کہ اگلے بندوں کو جو ہے نا وہ ڈیپوزٹ کا جہاں سا دے کے اس طرح کر کے کچھ بھی کر کے ان سے اکاؤنٹ نمبر جو بھی نکلوا لیتے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر جب آپ دے دیتے ہیں تو بعد میں آپ سے جو ہے وہ آپ کے کارڈ ڈیٹیل بغیرہ سری چیزیں بغیرہ آپ سے مانگتے ہیں جب بھی آپ سے آپ کو جائے بینک سے کال آئے کہ کئی سے بھی کال آئے کوئی بندہ بھی انگل آپ سے پرسنل ڈیٹیل چاہے آپ کی آئی ڈی کارٹ کی ہو چاہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ہو چاہے آپ کے موبائل اکاؤنٹ کی ہو آپ نے کسی کو بھی نہیں پروائیڈ کر لی کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ ہر اس کیمرز ہوتے ہیں اور بینک والے کبھی بھی آپ کو ایسے کال کر کے آپ کی ڈیٹیل کبھی بھی نہیں مانگتے اگر بینک سے آپ کو کسی قسم کو کام پڑھتا بھی ہے یا بینک پرالے آپ کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ آکے جو ہے وہ فلان چیز وغیرہ ہمیں پروائیڈ کرے تو وہ آپ کو بینک میں ہی بلاتے ہیں فون پہ کبھی بھی کوئی چیز نہیں پوچھتے فون کر کے آپ کو کی ضرور دیں گے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ کا کام پھسا ہوا ہے یا آپ کا کوئی ایشو ہے تو آپ آ جائے بینک تو بران میں چکر لگائیں لیکن آپ سے فون پہ کسی قسم کی کوئی پرسنل الفرمیشن کوئی کارڈ نمبر کوئی کاؤنٹ نمبر کچھ بھی وہ نہیں مانگتے کیونکہ ان کے پاس آپ کی ہر چیز موجود ہوتی ہے ان کو ایسی چیزیں ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ایک نیا سکیم کا جو ہے نا کہہ لے کہ سسٹم جو نا وہ لوگ جو ڈھونتے نئے سے نئے تو میں نے کہا آپ کو جو لازمی بتا دیا جائے کہ آج کل کیسے کیسے جو ہے وہ سکیم چل رہے ہیں مارکٹ کے اندر کیسے کیسے لوگوں کو بیوکوب بنائے جاتا ہے ان سے پیسے ہڑپنے کے لیے کیسے لوگ بیچار ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ ان کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں اپنے پیسے گوا جاتے ہیں ان کے چکروں میں آ کے جو نا وہ اپنا بہت زیادہ و تو بس ایسے کسی فراڈیو سے بچ کے رہے نوسرباد سے بچ کے رہے کیونکہ جب تک لال کی اس دنیا میں مجود ہے نوسرباد کبھی بھوکا نہیں مر سکتا تو اس چیز کو جانا وہ آپ نے اپنے ذن میں رکھنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ہے اور ویڈیو چلے کے لئے تو ہے ویڈیو کو لائک کرنا امت بولنا ہے چینل کو لائک کرنا ہے چینل کو لائک بھی سائے سبسکرائب کر دینا اب سم لاکات ہوگی انشاءاللہ پر اپنا اپنے اکس طرح ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعا میں آ دیکھے گا آپ کو اس مانتا ہے اللہ حافظ